اسلام علیکم جی آج اس سبز و شاداب جگہ پہ آپ سے بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے اور میں آپ سے سبز کتاب کا تعرف شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ کتاب بہاولپور کمیشنر ڈاکٹر اتشام انور صاحب نے لکھی ہے دو سال کے عرصے میں لکھی جانے والی یہ کتاب ریویو کے بعد اس وقت ساؤت پنجاب ایڈوکیشن سسٹم کا حصہ بن چکی ہے اس کو سلیبز کا حصہ بنایا جا چکا ہے اور کلاس سیون کے سٹورنٹ کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ سلیبز میں شامل ہوگی اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے جو اثرات ہیں ان اثرات کا ذکر اس کے اندر خوبصورت پکچرز کی صورت میں بھی کیا گیا ہے اور سٹوریز کی صورت میں بھی کیا گیا ہے اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بنانے کے لیے اس کتاب میں ایک فیملی کا ذکر کیا گیا ہے اور پہلے چیپٹر سے لے کے آخری چیپٹر تک یعنی اس کے سترہ چیپٹر ہیں جن میں ہر چیپٹر میں اس فیملی کے جو کردار ہیں انہی کے ذریعے کہانی کی صورت میں اس کو آگے لے جایا گیا ہے اور اس میں بڑے امپورٹنٹ میسیجز ہیں پسٹر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر موسمیاتی تبدیلی کے چیپٹرز ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی ہے کیا اس کے کیا کیا اثرات ہو رہے ہیں اس کے ہماری صحت کے حوالے سے کیا اثرات ہیں اور ہمارے معاشرے پر باقی اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں اور اس کے بعد گھر کے لان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے سکول کو کیسے گرین کیا جا سکتا ہے سیلاب ہمارے ملک میں بہت آتے ہیں ان کی تباہ کاریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کرنا ہے بائیو ڈائیورسٹی کو کس طرح سے ہم نے محفوظ کرنا ہے اور اس کے بعد اصل میں اس کتاب کے اندر خوبصورتی ایک اور یہ ہے کہ اس کے اندر چار کردار ہیں ایک بچہ خزر جو ساتھوی کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اس کی چھوٹی بہن جو گل ہے وہ چھٹی کلاس کی سٹوڈنٹ ہے اور ان کے والد عمر اور ان کی والدہ شہناز عمر تو یہ جو بچے ہیں یہ اصل میں اپنے والدین کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بہت امپورٹن جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ہم کن چیزوں کا خیال کریں تو ہم موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ سے بچ سکتے ہیں پھر موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس کے پیچھے اصل میں کون کون سی ریزنز ہیں اس پہ بھی بات ہوتی ہے اور پھر یہ جو چاروں کردار ہیں یہ جب کمیونٹی میں موگ کرتے ہیں تو ہم موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو چیزیں اپنے اردگرد دیکھ رہے ہیں ان پہ بھی یہ ڈسکشنز کرتے ہیں اور اس کتاب کے اندر اصل میں بچوں کا انٹرس پیدا کرنے کے لیے جگنو کی تلاش کی بات کی گئی ہے یعنی وہ جگنو جو بہت عرصہ پہلے رات کو شام کو چمکتے ہوئے نظر آتے تھے وہ جگنو اب نظر نہیں آتے تو بچوں میں یعنی خزر اور گل کو یہ بتانے کی ان کے والد نے کوشش کی کہ وہ جگنو اس لیے نظر نہیں آتے کہ ہم نے اپنے جو محول ہے اس کو بہت خراب کر دیا ہوا ہے اور اس کی وجوہات کئی ساری ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں فیکٹریوں کا دعوان ہے پولوشن ہے اور بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو سرسبز و شاداب جو محول ماضی میں ہوا کرتا تھا وہ اس طرح سے ہے نہیں اور اس کتاب کے اندر ایک اور خوبصورت بات جو ڈاکٹر اتشام انور صاحب کی حوالے سے میں کہوں گا کلاس کے بچوں کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اتنی ساری انفرمیشن دینے کی کوشش کی ہے پودوں کے نام، پھولوں کے نام، جگوں کے نام اس کے اندر ایڈ کیے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ ایک آٹومیٹیکلی ایک بڑے خوبصورت انداز میں بہت ساری انفرمیشن جو ہے ان کے ذہن میں نقش ہو جائیں گی ان کو یاد ہو جائیں گی اور ایوری ڈی سائنس اور جنرل نالج جو ان کا ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کتاب کے اندر ایک اور چیز بھی بہت خوبصورت کی گئی ہے کہ اس کے اندر ایک سکول ٹیچر کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ کرسچین کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نام جیکب ہے تو اس کتاب میں ہم نے اپنے بچوں کو یہ بھی میسیج دینے کی کوشش کی کہ ہم نے منارٹیز جو ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے ان کا بھی کردار پاکستان میں اسی طرح سے ہے جیسے ہماری مسلم کمیونٹی کا ہے تو اس کتاب کو اصل میں اس طرح سے کہانی کی صورت میں تصاویر دکھاتے ہوئے آگے چلایا گیا ہے اس کے سارے چیپٹرز کو کہ آپ کے بچے یا آپ خود بھی اگر اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جی یہ اتنی انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے حسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اور ہمارے معاشرے کو سبز و شاداب رکھنے کے حوالے سے جس پہ اگر ہر بچہ جو ہے وہ اس کو پڑھے گا اور اس کا دل کرے گا کہ میں اپنے اردگید اس پہ کام کرو یعنی میں اپنے گھر کے لان کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں میں اپنے سکول کے لان کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں انڈور جو پودے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے لگائے جا سکتے ہیں ان کے صحت پہ کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں اور ہمارے جو باغات ہیں جو پھلوں والے درخت ہیں وہ کون کون سے ہیں کہاں پہ لگانے چاہیے اور اس کے علاوہ جانوروں سے حسن سلوک کیسے کرنا ہے اور یہاں پہ جنگلات کی بھی بات ہوئی ہے کہ جب ہم جنگلات بڑھائیں گے تو اس سے زمین کے کٹاؤ جو ہے وہ کم ہوگا سلاب کی روک تھام ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو آندی طفان ہیں ان کو روکنے میں جنگلات جو ہے وہ ماون ہوں گے تو اس طرح سے اس کتاب کے سترہ جو چیپٹرز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو ایسے اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس میں اصل میں تصویریں بھی آپ کو نظر آئیں گی اور آپ کو لگے گا بچوں کو لگے گا کہ یہ بہت ایک انٹرسٹنگ بوک ہے اور اس کی خوبصورتی پھر سے میں بات کروں اس کی خوبصورتی اصل میں یہ بھی ہے کہ یہ کردار جو ہیں چاروں کردار یا پانچوں جو اس کے اندر ہیں وہ اصل میں اسی طرح سے فیل ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی بات چیت کر رہے ہیں اور ہم بچے یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر موجود ہیں بڑے یہ فیل کرتے ہیں پیرنٹس کی جگہ پہ کہ ہم ان بچوں کے پیرنٹس کے طور پہ یہاں موجود ہیں اور یہ ایک ریل سٹوری محسوس ہوتی ہے اور اس کتاب کی ایک سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انڈیجنس ہے لوکل مارڈل کو سامنے رکھ کے لکھا گیا ہے ڈاکٹر اتشام انور صاحب نے ایفرٹ کی ہے کہ ہم کوئی مثال باہر کی کیوں دیں ہم پاکستان کی ایگزیمپلز دیں اور ڈاکٹر اتشام انور صاحب کا یہ کہنا ہے اور ہم نے بھی تھوڑا سا اس کو ریسرچ کیا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی سکول ایجوکیشن میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ابھی تک کوئی بک لانچ نہیں کی گئی جو سلیبس کا حصہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ بات اس لیے بھی کرنا ضروری سمجھا میں نے کہ یہ کتاب لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے اور اس کتاب کو لوگوں کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو یہ کتاب ضرور پڑھائیں اس کتاب کو آن لائن بھی اویلیبل کر دیا گیا ہے یہ اس کے کیو آر کور اور باقی چیزیں بھی ہیں تو اس کو آپ آن لائن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ کتاب جو ہے یہ مارکٹ میں بھی اویلیبل ہو گئی ہے یا ہو جائے گی اور یہ ضروری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ سے منظور شدہ کتاب ہے اور میں اس کا کریڈٹ دوں گا ڈاکٹر اتشام انور صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جنہوں نے اتنی بڑی ایفٹ کی دو سال کے عرصے میں اس کتاب کو لکھا اور پھر اس کو ریویو بھی کروایا اور اس کو لانچ کر دیا گیا ہے تو یہ بچوں کے لیے بہت فائدے مند ہے اور ہمارے پاکستان کو گرین کرنے کے لیے یہ کتاب جو ہے میسج سبز کتاب کے حوالے سے ہی تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو